سب ڈیویژن کو ہارٹ کی درہ آدم خیل میں موجودہ مہنگائی کی لہر اور بیروزگاری کے خلاف اعتجاجی جلسہ منقد کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت صوبائی صدر انجنیئر امیر مقام اور ممبر صوبائی اسمبلی اختیار والی اور مزدوروں نے بھاری تعداد میں شرکت کی اس موقع پر رہنماوں نے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا پیٹرال اور ڈیزل مہنگا ہو رہے ہیں پیٹرال اور ڈیزل مہنگا ہو گیا تو کیریج آپ کو پتہ ہو گیا سب کچھ ڈیزل اور پیٹرال کے ساتھ ہے مہنگائی دن با دن غریب کا وہی آل ہے وہی تنخواہ ہے وہی سسٹم ہے مطلب اس کے ساتھ مزدور کو بھی ہونا چاہیے کہ اس کو بھی حجرت ملے جو تنخوادار رو گیا ان کی تنخواہ وہی ہے مہنگائی مطلب پچاس روپے کہتا وہ ڈیٹھ سو تک پہنچ گیا تو یہ کہاں سے لوگ یہ پورا کرے گا مسلم نیک نون کے مرکزی و صوبائی رہنما امیر مقام نے کہا کہ موجودہ کمرتوڑ مہنگائی نے غریب آدمی کو خود کو شکرنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طرح پر ناکام ہو چکی ہے تو اس نے وادک کیے سارے جھوٹے ثابت ہوئے اور ہم نے میں نے یہ بات کی کہ اگر تورے کی پی کے کی لیبر ونگ کی پریزیڈنشپ کی تو میں نے ایک مزدور اور کوئلے کے کانوں اور رکھو دیئے یہ مسلمی کی ایوانوں میں ان کا آواز دون جھوٹے اور اپنی نمائندگی کرے میں تو کہتا ہکومت و حملی تو پر ختم ہو چکی ہے ہم حکومت تو چلی گئی ہے ویسے ابھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ونٹلیٹر پر پڑا ہوا امران یازی کے قوم نے اس کو مصرد کیا ہے ہر جگہ نہ رہے پارلیمنٹ نے بھی اس کو مصرد کیا اس پارلیمنٹ کی جو بات کرتا تھا احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا تو ملک کے دیگر کروڑوں مزدور سڑکوں پر نکل آئیں گے اور حالات کی خرابی کی تمام ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی کے مرمین رفیشا کے ساتھ یا سی نوان